آج کے اس عظیم الشان جلسے میں موجود ہمارے خائد سابقہ منسٹر آلی جناب ڈی پی ساون صاحب سٹیج پر تشریف فرما سمام ہمارے کانگریس پارٹی کے خائدین ایم ایل ایس سابقہ موجودہ ایم ایل ایس میں وقت کی کمی کے بعد سب کے نام نہیں لے رہا ہوں ناندر شہر واگھالا مینسپل کارپوریشن کے ہمارے ساتھی کارپوریٹر ڈپٹی میر اور تمام کارپوریٹرز کانگریس کے تمام ورکرز کانگریس کے تمام ذمہ داران اور اس شہر کے دگلور کے اور آس پاس کے اطراف سے آئے ہوئے تمام بھائیوں اور بہنوں یہ الیکشن کا جلسہ ہے میں لیکن اردو کا ایک شیر ہے آپ لوگ ہنڈی اچھی طرح جانتے ہیں میں اللہ کے فضل سے مراتھی بہت اچھی بول سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں مراتھی میں بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے ایک ساتھی نے مراتھی میں بات کی اور بھی بہت سے لوگ مراتھی میں بھی کریں گے ہندی میں بھی کریں گے جان بوجھ کر میں اردو کا شیر پڑھ رہا ہوں کہ ان کا جو کام ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کانگریس پارٹی اور راشتروادی کانگریس پارٹی شیو سینا رپی آئے پیپلز پارٹی گوئی گروپ رپی آئے اور شیدکری کامگار پکش اور بہت سی پارٹیوں کا یہ ایک ملا جولا پلیٹ فارم ہے اس وکاس اگھاڑی کی طرف سے آج ہمیں ایک نوجوان پڑھا لکھا انجینئر لڑکا جس کے خون میں یہ شامل ہے کہ وہ غریبوں کی اور پچھڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرے جس کے والد نے جس کے پتا جی نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں جب سے وہ ایمیلے بنے تب سے انتخال تک مرنے تک میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا آدمی جس نے اپنی آخری سانس تک غریبوں کی مدد کی کرونا جیسے مہا ماری میں گھر میں نہ بٹھتے ہوئے اپنے دگلور بلولی کنلواری کے واسیوں کے لیے اپنی جان کو دھوکے میں دال کر جس نے غریبوں کی اور عام لوگوں کی خدمت کی سیوا کی اور اسی میں اس آدمی کی جان گئی اس نے اپنی جان کی خربانی دے کر غریبوں کی اور عام لوگوں کی مدد کی ایسے آدمی کے بیٹے کو ایسے آدمی کے فرزند کو کانگریس پارٹی نے اپنا نامزد امیدوار کیا ہے اور دیگر تمام پارٹیوں کی طرف سے شیو سینہ راشترو وادی کانگریس اور جو جو پارٹیاں ہیں ان سب کی طرف سے اس کو تائید حاصل ہیں اب الیکشن میں الیکشن کی بہت باتیں ہوتی ہیں میں صرف دو باتیں کر کے اپنی جگہ لوں گا میں ایک چھوٹا سا کارے کرتا ہوں اگرچہ کہ عمر میں بڑا ہوں اور منسٹر صاحب یہاں آ چکے ہیں اس لیے وقت کی کمی ہے آج بی جے پی کے جو امیدوار یہاں کھڑے ہوئے ہیں جو پہلے بھی ایمیلے رہ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بات تھی کہ وہ شیوسینہ کے امیدوار تھے شیوسینہ نے ان کو اتنا بڑا کیا آج پہلی مرتبہ شیوسینہ کے چیف ادھو جی تھاکرے صاحب پہلی مرتبہ چیف منسٹر بنے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم کو وکاس آگھاڑی کا ساتھ دینا ہے تو ایسے وقت میں ان کے کارے کرتا کی یہ اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ جو ہے اپنے لیڈر چیف منسٹر پارٹی کے سربراہ کا کے حکم کا یا ان کے کہنے کو وہ مانتے لیکن انہوں نے اپنی چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے لیڈر کی بات کو نہ مانتے ہوئے دوسری پارٹی علاوہ ایک اور امیدوار اس میدان میں ہے میں اس امیدوار کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ اس کو کوئی خاص تائید حاصل نہیں ہے لیکن کچھ ہمارے دلیت بھائی کچھ ہمارے مسلم بھائی ان کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دلیتوں کے اور مسلمان کے اور پچھڑے ہوئے عدی واسی لوگوں کے وہ ہمدرد ہیں اور اس لیے وہ الیکشن میں کھڑے ہیں میں بڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں میں بہت نرم دم گفتگو کو ماننے والوں میں سے ہوں کل ان کے بڑے نیتا دگلور آئے جھے ان کے بڑے نیتا نے بہت چھوٹی بات کہی مجھے بڑا تاجب ہوا ان کے بڑے نیتا نے کہا ہمارے نیتا کے اوپر تنقید کی ہمارے نیتا شکر آو جی چوان صاحب کے بارے میں دھمکی والے الفاظ استعمال کیے ہمارے نیتا کے بارے میں کہا کہ ہم ہائی کورٹ پہ دھڑک مرچہ لے جائیں گے ہائی کورٹ میں دھڑک مرچہ لے جانے کی بعد ایک پڑھالک کھانیتا ایک قانون جاننے والا نیتا کرتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا تاجب ہوتا ہے سارے وکاس کے کام ناندیر زلے میں اشوک راو جی چوان کی جو ان کے والد آنجہانی شنکر راو جی چوان صاحب نے کیے تھے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں بہت چھوٹی یعنی میری پہنچ ہے لیکن میں پچھلے پیتالیس سال سے سیاست میں بھی ہوں سماجی کام میں بھی ہوں اور میں آلی جناب شنکر راو جی چوان صاحب کے ساتھ کام کیا ہوں میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس کیا کیا پلان سے اور انہوں نے کیا 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 ہے صرف اس وقت تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ایک بات کہتے ہوئے ہمارے مسلم بھائیوں کے لئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے لئے خاص طور سے پڑھ لیجئے آج کل تو وات سپ کا دور ہے کہ علی گرد مسلم یونیورسٹی کا جو کیریکٹر تھا جو علی گرد مسلم یونیورسٹی کو جو مائنورٹی سٹیٹس تھا اس کو جب ختم کیا گیا تو شنکر راو جی چوہان صاحب نے اور اندرہ گاندھی صاحبہ نے خانون بنا کر دوبارہ سے اس کو علی گرد مسلم یونیورسٹی کو مائنورٹی سٹیٹس دلانے کا ایک نہائی تھی بڑا کام کیا ایسے ہزاروں کام ہیں وقت کی کمی ہیں اس کے لیے میں صرف آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ سچے سیکیولر ہمدرد لوگوں کو ان کی پارٹی کانگریس پارٹی راشتروادی کو انگریس پارٹی اور شیو سینہ کے متحدہ امیدوار جتے شنطہ پورکر کو بھاری اکسیریس سے کامیاب بنائیے اور اپنے سچے ایماندار اور سیکیولر ہونے کا ثبوت دیجئے خدا حافظ جائے ہن جائے مہارک